ایک بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاک ہو گئی تھی جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مزاک وڑا تھی ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس نے شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی وہ جس امیدوار کے باس سے گزرتی اس کو بڑی حکارت سے دیکھ دی جب ایک شہزادے کے پاس پہنچی جب بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہستے ہوئے کہا یہ گول ٹب ہے دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہا کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو ایک نواب بہت گورا تھا شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا ایک امیر کا رنگ سرک تھا تو اس نے اسے مرگے کی کلگی کہہ کر پکارا اسی طرح وہ ہر امیدوار کو بے عزت کرتی رہی لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑی تھی اس نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے تو دیکھو اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھار پوچھ اگا رکھی ہے بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے کچھ دیر کے بعد ایک عوارہ گرد گوئیہ آیا جو گلی کچھوں میں گھوم کر گانا گیا کرتا تھا اس نے شاہی محل کے نیچے کھرکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلایا جائے وہ خادم بھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا اس فقیر گوئیہ نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انام مانگا بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے میں تمہیں بہت اچھا انام دوں گا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا جب شہزادی نے سنا تو وہ بدحواس ہو گئی وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی بادشاہ نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارا گردگویہ کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شاہر کے ساتھ چلی جاؤ شہزادی روتی پیٹ تھی فقیر کے ساتھ چلی گئی راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر بھو شہزادی حیران ہو گئی اس نے فقیر سے پوچھا یہ شکارگاہ کس کی ہے اس فقیر نے جواب دیا میں نے سنا ہے تم نے داڑی والے بادشاہ کا مزاک اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسے کی ہے اگر تم اس سے شابی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی شہزادی نے تھنڈیا بھر کے کہا میں نے یہ کیا کیا اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ کس کی ہے فقیر نے آہستہ سے کہا یہ باغ بھی اسی داڑی والے کے ہے شہزادی نے افسوس بھرے لہچے میں کہا میں بھی کتنی بدنصیب ہوں پھر وہ ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے اتنا بڑا اور خوبصور شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی شہزادی نے پوچھا اس شہر کا مالک کون ہے فقیر نے اسے بتایا یہ شہر اسی داڑی والے بادشاہ کا ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کوئی تمہارا ہوتا شہزادی نے پشتاتے ہوئے کہا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کاش میں اس سے شادی کر لیتی فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو کیا مجھ میں کوئی کمی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھومپڑی کے قریب پہنچے پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھومپڑی ہے یہ کس کی ہے فقیر نے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے شہزادی نے کہا تمہارے نوکر کہاں ہیں فقیر نے کہا اور میرے لئے کھانا بناو میں بہت تھگیا ہوں کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا اس لئے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ رہا ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کم آیا تھا ہتم ہو گیا اب تمہارے کمانے کی باری آگئی ہے میں تمہیں بیعت لا کر دیتا ہوں تم اس سے ٹوکریاں بننا یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرح چلا گیا اور بیعت کاٹ کر لے آیا شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی اس نے پہلے کبھی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا اس لئے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اس سے خون پہنے لگا یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے تم یہ کام نہیں کر سکتی میں تمہیں کچھ زوت لا کر دیتا ہوں تم اس سے کپڑا بن لینا مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی فقیر نے کہا کہ تم میرے لئے بلکل بیکار ہو کوئی کام نہیں کر سکتی تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے پہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لئے مٹی کے برطن لا دوں بزار جا کر اسے بیش دیا کرو مغرون شہزادی نے کہا کہ جب میں بزار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے بڑھنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا جب وہ شہزادی بزار میں برطن بیشنی کے لیے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بزار میں برطن بیشتے دیکھتے تو اس پر درست کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے وہ برطن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برطن لا کر دیئے اسی دوران ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا اس نے بزار کے بیش میں برطن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا آئندہ اس طرح راستے میں مت رکنا شہزادی بہت پریشان ہوئی اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا شوہر نے کہا تم انتہائی بے وقوف ہو تم سے کس نے کہا تھا بیش بزار میں برطن لے کر بیٹھ جاؤ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے میرا خیال ہے یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے ہیر میں شاہی محل جاؤں گا ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کام نکل آئے یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا شاہی محل میں تمہارے لیے مددکار باورچن کی جگہ مل گئی ہے اب کم سے کم ہمیں کھانے کو خوب مل جائے گا اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددکار باورچن بن کر رہ گئی وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی ہانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا پچھا ہوا کھانا لے کر وہ گھر واپس آ جاتی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارہ ہو جاتا محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچن خانے کی کھرکی سے دیکھ رہی تھی ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھون دھام نظر آ رہی تھی لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بھا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور اپنی بے وکوفی پر پشتا رہی تھی اسے دوران کچھ کنیزیں آئیں اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیئے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لئے اور گھر کی طرف چل پڑی ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصور لباس میں ایک شاندار اور خوبصور شخص نے اس کا راستہ رکھ لیا شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ داڑی والا باشا نکلا جس کا اس نے خوب مزاق اڑایا تھا وہ خوف اور شرم سے کھانپنے لگی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر کابو نہ رہا اور گبرہت میں ٹوکری اس کے ہاں سے گر گئی اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا تمام درباری ہنسنے لگے شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پڑ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی اس نے جھٹکے سے اپنا ہاں چھڑایا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لبک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا درو مات تم نے مجھے نہیں بہچانا میں وہی آوارہ گرد کا ویہا ہوں جو تمہارے ساتھ جھومپڑی میں رہتا ہوں میں وہی سپاہی ہوں جس سے تمہارے برطن توڑے تھے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق بھی مل گیا ہے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ دیکھو آج ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پنایا وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں سب لوگوں نے اسے مبارک بات دی اب شہزادی بلکل بدل چکی تھی اس کا غرور اکڑ اور دوسروں سے نفرت ہتم ہو چکی تھی اس نے زندہ رہنے کا دھنگ سیکھ لیا تھا